پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا عابد شیر علی تعلق اس کا نون لیک سے ہے بسے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اسے کھلائی کھوتا بھی کہتے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے بڑی جو ہے یہ جگتے مارتا ہے اور جگتے بھی اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ بلو دا بیلٹ ہوتی ہیں بڑی گھٹیا قسم کی جو ہے یہ باتیں کر جاتا ہے اور بڑے اب تک جو ہے یہ نعرے مار رہا تھا یہ کل والے بائی الیکشن سے پہلے میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا ہم یہ کر دیں گے تو کل اس نے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑا خان صاحب کے مقابلے میں فیصلہ باد میں اینے ایک سو آٹھ سے جو بڑی بوری طرح سے جو ہے وہ یہ ہارا ہے ان کو لگ رہا تھا یہ جیت جائیں گے کیونکہ یہ دو گروپ ہیں وہاں پہ نون لیک کے ان کی اکثر ہی آپس میں جو ہے وہ اختلافات رہتے ہیں ایک یہ حابد شیر علی کا گروپ ہے اور دوسرا وہ رانہ سناولہ کا گروپ ہے تو الیکشن سے پہلے آپس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مل گئے اتحاد ان لوگوں نے کر لیا اکٹھے ہو گئے تو ان کو لگا جی اب ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے خان صاحب کے خلاف تو ہم جیت جائیں گے تو بڑی اس وقت نعرے اور باتیں کر رہا تھا دو دن پہلے تک تو کل پھر ہو گئے الیکشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا دونوں کو مو کی کھانی پڑی خان صاحب کو پڑے ایک لاکھ ووٹ اور اس کو پڑے اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ مل ملا کے پچھتر ہزار ووٹ تو یہ ساری بارہ تیرہ پارٹی ہیں اور رانہ سناولہ کے گروپ کے ساتھ مل کے اس نے پچھتر ہزار ووٹ لیے اور کل پھر ہی خان صاحب نے جو ہے وہ آئے بھی نہیں ہے وہاں فیصلہ باد میں بغیر آئے وہاں پہ ان کو جو ہے خان صاحب کو ایک لاکھ ووٹ پڑا تو پچھتیس ہزار کی لیڈ سے خان صاحب جو ہے وہ فیصلہ باد میں جیتے تو جب یہ ہارا تو اس کے بعد رات کو جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا حسلہ دیا رونے علی شکل انہیں بنائی ہوئی سی اور گالیں جی کر رہی ہے سی جی میں کوئی فوت ہو گیا تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے کچھ اند ایک سیکنڈ کا یہ آپ دیکھ لیں الیکشن آرنے کے بعد یہ کیا کہہ رہا تھا یہ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا سنا الیکشن آرنے کے بعد کہتا جی اللہ کو یہی قبول تھا عوام کا یہی فیصلہ تھا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ قبول ہے جیسے وہ کوئی مر نہیں جانتا اس کے بعد لوگ کیا رہے ہوتے ہیں بس جی اللہ کو جو ہے وہ یہی منظور تھا تو یہ ابھی ہارنے کے بعد ہاں اللہ کو یہی منظور تھا اور رونا ہی یہی تھا جو حرکتیں جب وہ تم لوگوں نے وہاں پہ کیم یا فیصلہ بعد میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا وہ ہوتا تو کوئی تم لوگوں کو ووٹ شورٹ بھی پڑ جاتے ساڑھے تین سال خان صاحب نے حکومت کی یہ لندن بھاگاوہ تھا وہاں سے بیٹھ کے جو ہے اس کی الٹی سیدھی اوڑ پٹان کی سنگ کی جو یہ باتیں کرتا تھا بلو دا بیلٹ ہو رہا اب ریالیٹی دیکھ لیں عوام میں جا ہے وہ اس کی یہ اوقات ہے ایک نون لیگ کے ٹکٹ پہ ان کا اپنا سارا معاملہ پھر رانہ سناولہ کو ساتھ ملایا گیا پھر وہ آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ام کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ساری ملا کے بارہ تیرہ پارٹی ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ نہیں جیت سکا اور اب اللہ کو یہی منظور تھا بیلکل جی اللہ کو یہی منظور تھا اور ہونا ہی یہی تھا جب آپ کی حرکتیں جو ہے وہ اس طرح کی ہوں گی کرنا کرانا کچھ نہیں ہے اور ملک سے باہر بھاگ جانا ہے تو پھر اس کے بعد عوام کا جو ہے وہ اسی طرح کا ہی ریاکشن آتا تو اسی طرح کی پھر جو ہے معاملات ہوتے ہیں اس کے علاوہ بات کرنی تھی یہ بڑا عجیب سا جو ہے وہ معاملہ ہوا کل جس طرح کی تاندلی ہوئی آپ کو پتا ہے ایک خاتون جو ہے وہ ووٹ ڈالنے گئی اپنا کیمرہ مین بھی ساتھ لے گئی اندازہ کریں حالانکہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ صرف آئی ڈی کارڈ آپ کا جو ہے وہ پاس ہوتا اس کے علاوہ وہ کچھ ساتھ لے کے جانے ہی نہیں دیتے موبائل کوئی ایسی چیز علاو نہیں ہوتی جب اپنے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سپیشل قسم کا پروٹوکول ملاوہ اس تھا اس خاتون کو یہ گئی اپنا کیمرہ مین ساتھ لے کے اے این پی کی تھی یہ غالباً اے این پی کو جو ہے اس نے ووٹ ڈالا وہاں پہ ویڈیو بنوائی ووٹ ڈالنے کے بعد جب وہ پھر اس نے جو ہے وہ اس طرح کی تصویر بھی کھنچوائی بھئی یہ دیکھو یہ وہیں بوت کے پاس کھڑی ہو گیا علاقہ اندر موبائل اللہ وہ نہیں ہے یہ کیمرہ مین ساتھ لے کے گئی ہے اس لیول کی جو ہے وہ دھندلی ہوئی ہے آپ اندازہ کریں اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خان صاحب جیتے ہیں اور یہ جو ملتان والی سیڈ تھی جہاں وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا تھا جو پی ٹی آئی ہاری ہے وہ اگر شاہ محمود قریشی کی بیٹی وہاں پہ نہ ہوتی جب وہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے شکاست ہونی تھی تو اب سمجھ لگ گئی ہوگی ان لوگوں کو بھی یہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی کی بیٹی کو وہ ٹکٹ دینے کا جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی میرا یہ پرسنلی خیال اور پی ٹی آئی والوں نے صحیح کیا جو ووٹ نہیں دیا اس کو تاکہ آئندہ سے جو ہے یہ جو سیاست ہے نا جی آگے خاندانوں والی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں چل رہی ہے وہی کام وہاں پہ ہوا ہے اور باشعور عوام ہے خاند صاحب کی تو انہوں نے بالکل جو اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا اس فیصلے کو کہ بھائی اس طرح آگے بچوں کو ووٹ ٹکٹ جو ہے وہ نہ دینے جائیں ہم جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے تو اس کا کوئی دکھ نہیں ہے بالکل غلطی ہوئی ہیں ان لوگوں سے جیسے بھی ہوئی ہے باپ جو ہے وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے وہ بھی جو ہے ایم این نے آگے جو ہے وہ بیٹا تھا پہلے اس کو ایم پی اے بنوا دی اور اب ایم این اے کی سیٹ پہ جو ہے وہ بیٹی کو کھڑا کر دی کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کوئی اور بھائی بندے مر کے تھے پورے ملتان ملتان کی سیٹ جو ہے وہ ہے ہی پی ٹی آئی کی شروع سے جب سے خاند صاحب جو ہے وہ سیاست میں آئے ہیں تیرہ میں آپ لے لیں اٹھارہ میں آپ لے لیں بیچ میں بائی الیکشن ہوا اس میں آپ دیکھ لیں تو پچھلے تین جو ہے وہ بار جب بھی الیکشن ہوئے ہیں چار بار وہ وہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے بڑے واضح مارجن سے اور ابھی بھی اگر خان صاحب وہاں سے کھڑے ہوتے تو وہ کلین سویپ آپ کہہ لیں کہ بڑا لمبا چوڑا چالیس پچاس ہزار کے مارجن سے خان صاحب نے ملتان والی سیٹ جید جانی تھی تو عوام نے جب وہ غصے میں اس غلط فیصلے کی وجہ سے جب ووٹ نہیں دی اس شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کوئی اور یا شاہ محمود قریشی صاحب خود ہوں گے یا پھر کوئی اور کیانی ڈیٹ ہوگا یہ بچوں والے معاملات انشاءاللہ نہیں ہوں گے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ